آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارہیت جاری ہے قابل سہہنی افاج کا البوریچ کیمپ پر ڈرون حملہ متعدد فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے رفا جبالیہ خان یونس اور بیعت حنون پر بھی حملے کیے ہیں ان حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے آپ کو بتائیں کہ قابل سہہنی افاج نے 48 گھنٹوں میں 390 فلسطینیوں کو شہید کر دیا 734 زخمی ہو چکے ہیں جبکہ غزہ میں 6 لاکھ کے قریب افراد بھوک اور فاقہ کشی کا سامنا کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے اعداد و شمار ہیں جن کے مطابق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں روسی صدر ولاد میر پیوٹن کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلیفون نے گفتگو ہوئی ہے اور دونوں رہنماؤں نے غزہ میں امدادی کارروائیوں کا دائرہ کار وسیع کرنے سے متعلق گفتگو کی ہے روسی صدر نے غزہ کو امداد کی فرامی جاری رکھنے کا وعدہ کیا موسکو سنجیدہ ہے اور تنازع کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے یہ کہا روسی صدر نے جبکہ فلسطینی صدر نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھائے